نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ پورنیمہ مشرا ہمارے خاص پروگرام کیا کہتے ہیں نریندر موڈی میں آج آپ کو سنوائیں گے پی ایم موڈی کا وہ اعتحاسک بھاشر جو انہوں نے پانچ دسمبر دوہزار اٹھارہ کو راجستان کے سمیرپور میں دیا اپنے بھاشر میں پردان منطری نے کہا کہ میں آپ کے بیچ میں سے نکلا ہوا بیقتی ہوں میں سونے کی چمچ لے کر پیدا نہیں ہوا ہوں میں نے غریبی دیکھی ہے اور سرکار میں آنے کے بعد میرا بشواس ہے کہ کوئی کارن نہیں تھا کہ بھارت اتنے سال تک پچھڑا کیوں رہا بھارت اتنے سال تک غریب کیوں رہا اگر اس کے لیے کوئی ذمہ دار ہے تو وہ کانگریس پارٹی ہے یہ ہمارا پالی جیلہ ہزاروں سال سے مانو سبھتا کا کینڈر رہا ہے ویر جیتا جی اور کمپا جی کا ادھوٹ پراکرم دیش کے پہلے سواتنتر سنگرام کے کرانتی ویر تھاکر کشل سی سمچم پاوت کی بیرتا مہرنا پرطاب جیسے شورویر کو جنم دینے والی ماں کا جہاں جنم ہوا ایسی مٹی کو میں پرنام کرتا ہوں یہ وہ دھرتی ہے جہاں کا ایک مٹھی بازرہ بھی بڑے بڑے اتیاشاریوں آکرمانیو کاریوں پر بھاری پڑا ہے یہاں وہ سمات پلا پوشت ہوا ہے جو اجڑن کے بعد بھی بار بار کھڑا ہوا ہے یہ وہ دھرتی ہے جتنے لاہور میں تیرنگا پھر آنے والے ویر بریگیڈیر حریسی دیوڑا کو جنم دیا سوڈت کی مہدی کا گہرا رنگ ماروار کی برنگناوں کا شوریہ تیاغ اور بلیدان کا پرتیق ہے یہاں کے رنگ رنگیلے کپڑوں کی دنیا بھر میں پہچان ہے تو گلاب حلبے کی مٹھاس یہاں کے جن جن کی جبان پر بھی جلکتی ہے بھائیو بہنو راجستان میں مجھے جہاں جہاں جانے کا موقع ملا ہے میں آج بھی سواس سے بتاتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ویجائی بنانے کا فیصلہ راجستان کی جنتہ نے کر لیا ہے میں جہاں گیا جہاں جہاں بھی مجھے لوگوں کو ملنے کا احسر ملا لوگ ساب ساب بھارتی جنتہ پارٹی کے پچھ میں پھر ایک بار بھائیو 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 کی سرکار بنانے کا ملنے لے چکے ہیں اب راجستان کی جلتا کا نیرہ ہو چکا ہے اب ہمارا کام ہے ایک ایک پولنگ بوت جیتنا مجھے صرف راجستان جیتنا نہیں ہے راجستان کا ہر پولنگ بوت جیتنا ہے اور ہمارا منطر ہونا چاہیے میرا پولنگ بوت سب سے مجھبوت بوت اور اس لیے اس سبھا کے بعد ہم سبھی بھارتیے جنتا پارٹی کو جیتانے میں لگے ہوئے سب ساتھی ایک ایک گھر پہنچیں گے ایک ایک مدداتا کو ملیں گے سب سے زیادہ مددان کروائیں گے اور اس چناؤ میں راجستان کا وجہ ڈنگ کا بجائیں گے یہ میرا وشواس ہے بھائیو بہنو جب چناؤ کے بیگل بجا نہیں تھا تو کانگریس پارٹی کے جو گازے بازے کمپنی ہے وہ چوبیسو گھنٹے لگ پڑی تھی کہ راجستان میں تو بی جے پی بچنے والی نہیں ہے ساپ ہو جائے گی ڈلی کے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹ بیٹ کر کے ہوا ہوا پھلا رہے تھے ہوا میں پدوشن پھلا رہے تھے جو لوگ دو ہزار چاودہ میں موڈی کا پراجت ڈھونڈ رہے تھے موڈی کو پراجت ہونے کے آنند روٹنا چاہتے تھے بیٹ ہو لی تب نراز ہو گئی دیش کی جنتہ نے ان کو نراز کر دیا پھر ان کو لگا کہ شاید راجستان میں جور لگا لے تو مل بڑھ جائے گا کہ راجستان کی جنتہ نے بھی یہ جھوٹ پھالانے والوں کی ہوا کو وہیں کی وہیں چکنا چور کر دیا ہے دوستے اب وہ ابھی سے کارن بتانا شروع کیا ہے کہ کانگریس کے اندرونی کی لڑائی کے کارن ہم ہار رہے ہیں کانگریس کے ٹکٹ بٹوارے کی گڑ بڑ کے کارن ہار رہے ہیں کانگریس کے بھاگی امیدواروں کے کارن ہار رہے ہیں اب وہ اس بات میں لگے ہیں کہ پراجائے کا ٹھکرا نامدار کے سر پر نہ پھوٹے اس کے لیے کون سے ترک دیے جائے اس کی چرچہ میں لگے ہوئے ہیں چناو تو ہار چکے ہیں بھائیو بہنوں آپ مجھے بتائیے میرے بھائیو بہنوں یہ کانگریس کے لوگ جتنے سوال پوچھتے ہیں جتنے بھی سوال پوچھے اچھے پوچھے ہو بورے پوچھے ہو یہاں چناو میں کہا ہو جیسے کسی نے جاتی کا جہر پھلانے کا کوشش کیا یہ بھی پوچھ لیا موڈی کی جاتی کونسی ہے پوچھ لیا نا آپ مجھے بتائیے ہمارے دیش میں آجادی کے بعد چناو جیتنے کے لیے جاتی واد کا جہر پھیلانے کا پاپ کس نے کیا جی پھر کے بتائیے جاتی واد کا جہر پھیلانے کا پاپ کس نے کیا اونچ نیچ کا بھید کس نے کیا گاہ اور شہر کا بھید کس نے کیا امیر اور گریب کا بھید کس نے کیا جس کونگریس نے اتنے پاپ کیے وہ آپ کا بھلا کر سکتی ہے کیا آپ آپ دل سے بتائیے جن کونگریس نے ستنا سال تک سب تباہ کر دیا وہ آپ کا بھلا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں کیا آپ مجھے بتائیے جب کونگریس کی سرکاریں تھیں پنڈیت نہرو پردان منتری تھے اندرہ گاندھی پردان منتری تھے راجیب گاندھی پردان منتری تھے میڈم سونیا جی ریموٹ کنٹرول سے پردان منتری تھے اتنے سارے لوگ دیش کو چلاتے رہے کیا پہلے کبھی کسان کا گھر سونے کا تھا کیا کسان کا گھر چاندی کا تھا کیا کیا کسان کے گھر دو دو چار چار ٹیکٹر کھڑے تھے کیا کیا کسان کے گھر کے بار دو دو ماروتی کار کھڑی تھی کیا کیا کسان کے بچے ویدیشوں کی اچھی اچھی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے کیا کیا کسان کا پشوب بیمار ہو جائے تو اچھی اسپتال میں ساروار ملتی تھی کیا کسان بازار میں مال بیچ نہیں جائے تو اس کو صحیح دام ملتا تھا کیا یہ ساری مصیبتیں چار چار پیڑی میں ٹھیک نہیں تھیں آپ نے جو کام کیا نہیں اس کا جواب موڈی سے مانگ رہے ہو کیا بھائیو بھینو ایسا جھوٹ پھلا رہے ایسا جھوٹ پھلا رہے ارے چار پیڑی کا پہلے جواب دو پھر چار سال کا جواب مانگو ایک بار گلتی سے نامدار نے بول دیا کہ موڈی پرسٹاچار پہ بولنا بند کر دیا ہے بھائیو بھینو ان کو پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ موڈی نے جو ایک ایک قدم اٹھایا ہے وہ اتنا مجبوط قدم اٹھایا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جن خبروں کو دبا دیا جائے جو خبریں ایک دو دن کے بعد بند کر دی جائے جن خبروں کی برکور چرچہ نہ کی جائے تو سمجھ لینا کہ نامدار بڑی مصیبت میں فسے ہیں یہ پکہ مان لینا یہ موڈی سرکار بھائیو بھینو میں آپ کے بیچ میں سے پلک پڑ کر کے نکلا ہوا ہوں میں سونے کا چمچ لے کر کے پیدا نہیں ہوا ہوں میں نے گری بھی دیکھی ہے اور سرکار میں آنے کے بعد میرا بسماس ہے کوئی کارن نہیں تھا بھارت اتنے سال تک پچھڑا کیوں رہا بھارت اتنے سال تک گریب کیوں رہا اگر اس کے لیے جمعیوار کوئی ہے تو ہمارے دیش کے پرانے شاسک ہے چار چار پیڑی سے راج کرنے والا ایک پریوار جمعیوار ہے بھائیو تم بھی لوٹو میں بھی لوٹو تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کرو میری راج گادی سلامت رہے یہی کھیل چلتا رہا بھائیو بہنو اب دیکھئے آج آپ نے اخباروں میں پڑھاؤ گا سپریم کورٹ نے ایک اندرینہ دیا ہیڈ لائن خبر بڑھنی چاہیے تھی لیکن کونے میں پڑھی ہے آپ مجھے بتائیے جو کانون آپ پر لاغو ہوتا ہے وہ کانون موڈی پر لاغو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے موسیقی